دوستو آپ سب کا سواگت ہے اس بی آئی یوٹیوب چینل میں آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں انٹرا ڈے کی کچھ ایسی سٹریٹیجز دو سٹریٹیجز کو ڈسکس کریں گے دوستو دونوں سٹریٹیجز بہت ہی یہاں پہ فروٹفول ہیں آپ کو کافی زیادہ پرافٹ ان دونوں سٹریٹیجز سے ہو سکتا ہے اگر آپ اپنا لاز کر چکے ہیں یہاں پر مارکٹ کے اندر تو آپ اگر یہ دونوں سٹریٹیجز سیکھ لیتے ہیں کافی بڑی آپ کو لاسٹ ریکاور ہو سکتا ہے اور اگر آپ بگنر ہیں تو بھی آپ کو یہ سٹریٹیجز بہت کام آنے والی ہیں تو دوستو یہ دونوں سٹریٹیجز ہیں یہاں پہ نمبر فارس سٹریٹیجز جو ہماری رہے گی وہ ہے کینڈل سٹک سٹریٹیجز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور جو نمبر سیکنڈ پہ ہے دوستو وہ ہے بریک اوٹ سٹریٹیجز دونوں سٹریٹیجز کافی یوزفول ہیں تو پہلے یہاں پہ ہم یہاں پہ ہائی لائٹ دیکھ لیتے ہیں کون کون سے اس میں پائنٹ رہیں گے اس کے پاتھ ہم یہاں پر ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ یہاں پر مارکٹ میں لائیو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے ان سٹریٹیجز کو دوستو سب سے پہلی سٹریٹیجی ہے یہاں پہ کینڈل سٹک سٹریٹیجی یہ والی سٹریٹیجی آپ نے یوز کرنی ہے یہاں پہ 9 بج کے 30 منٹ پہ صبح کے 9 بج کے 30 منٹ پہ تو اس میں کون کون سے پائنٹ ہیں جو امپارٹن رہیں گے وہ ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں تو دوستو صد سے پہلا پائنٹ ہے اس میں 15 منٹ ٹائم فریم آپ نے سیٹ کر لینا ہے چارٹ میں جو بھی آپ یوز کرتے ہیں آپ اس کا اپنے چارٹ نکالنا ہے اور 15 منٹ کا ٹائم فریم سیلیکٹ کر لینا ہے جو بھی سٹاک آپ یوز کر رہے ہیں سٹاک کی سیلیکشن کیسے کر رہی ہے وہ بھی ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے تو یہاں پہ دوسرا پائنٹ دوستو اس فرسٹ چیٹجی میں رہے گا 15 منٹ کی کینڈل سٹک کو آپ نے کمپلیٹ ہونے دینا ہے یعنی کہ مارکٹ اوپن ہوتی ہے 9 بج کے 15 منٹ پہ سٹاٹ ہوتی ہے تو آپ کو 9 بج کے 30 منٹ تک دوستو یہاں پر ویڈ کرنا ہے اور کینڈل سٹک فرسٹ کمپلیٹ ہونے دینا ہے 15 منٹ کی اور دوستو یہاں پہ فرسٹ چیٹجی کے اندر 3 پائنٹ ہے جو کینڈل یہاں پر دوستو کمپلیٹ ہوگی 15 منٹ کی دوستو اس کا جو یہاں پر اوپن ہوگا وہی اس کا لو ہونا چاہیے یہاں پر آپ کو اگزیمپل کے ساتھ بتا دیتے ہیں دوستو یہ مارکٹ اگر اوپن ہوتی ہے اس میں ایسی ایک اگر کینڈل سٹک بنتی ہے یہاں پہ ایک اگزیمپل لے رہے ہیں تو مارکٹ اگر اس پائنٹ پہ یہاں پر اوپن ہوتی ہے پھر یہاں سے اس 15 منٹ کی کینڈل سٹک میں نیچے نہیں آتی یعنی کہ یہی مارکٹ کا لو بھی رہتا ہے تو اس پوزیشن میں آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے 9 بج کے 31 منٹ پہ یہاں پر بائے کر لینا ہے آپ کو لائی پروف میں بتائیں گے یہ جسٹ پائنٹ کی اگزیمپل یہاں پر بتائی ہے جو یہاں پر بائے کا ہم نے آپ کو بتایا ہے یہ والا جو آپشن ہے اوپن ایکول ٹو لو اس کی یہ اگزیمپل ہے دوستو یعنی کہ جہاں پر اوپننگ ہوگی وہی اس کا لو بھی ہونا چاہیے یہ آپ کو کیسے پتا کرنا ہے سٹاک کی سیلیکشن کرنی وہ آپ کو ویڈیو میں بتائی جائے گی تو دوستو یہاں پر اس کے بعد آتا ہے سیل کرنے کا یعنی کہ سیل بھی ہم انٹرادے میں کرتے ہیں اس میں کون سی سٹیٹیجی رہے گی تو دوستو اس کی یہاں پر اگزیمپل بتا دیتے ہیں اس میں آتا ہے یہاں پر جو کینڈل پوری بنے گی اس کا اوپن ایکول ٹو ہائی ہونا چاہیے یعنی کہ دوستو مارکٹ میں ہم سیل کیسے کریں گے اس میں جو کینڈل بنے گی وہ فار اگزیمپل یہاں پر اوپن ہوگی 15 منٹ کی جو کینڈل ہوگی دوستو تو یہی اس کا مارکٹ کا ہائی بھی رہے گا یعنی وہ 15 منٹ کی کینڈل اس کے بعد یہاں سے آپ نہیں گئی جہاں پر اوپن ہوئی تھی وہی اس کا ہائی بھی بنا تو 15 منٹ کینڈل سٹک پوری ہوگی اس کے بعد یہاں پر انٹری لینی ہے سیل کی تو یہ بھی لائی پروف کے ساتھ دیکھیں گے تب تک ہم نے یہ اگزیمپل بھی اس کی سمجھ لی ہے تو دوستو اس کے بعد جو پائنٹ آتا ہے وہ آتا ہے کینڈل سٹک سٹیٹیجی نمبر ون جو ہے اس میں ہمیں سٹاک کی سیلیکشن کیسے کرنی ہے تو یہ پانچوں پائنٹ اس میں آتے ہیں تو سٹاک کی سیلیکشن کیسے کرنی ہے کہ ہمیں کیسے پتا لگے گا کون سی سٹیٹیجی یہاں پر فالو ہو رہی ہے کون سا سٹاک جو ہے تو ہمیں کہاں سے پتا چل پائے گا وہ فیف نمبر کے پائنٹ میں بھی آپ کو بتایا جائے گا تو دوستو یہ ہائی لائٹ پائنٹ تھے نمبر ون سٹیٹیجی کے جو کہ ہم آگے یہاں پر دیکھنے والے ہیں اس سے پہلے یہاں پر سٹیٹیجی نمبر ٹو جو ہے دوستو ہماری اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں اس میں کون سے پائنٹ سے جنہیں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تو دوستو سٹیٹیجی نمبر ٹو جو ہے وہ یہاں پر یوز ہوگی دوستو آفٹر ٹین ایم یعنی مارکٹ اوپن ہونے کے بعد دس بجے کے بعد یہ اچھے سے یوز ہو پائے گی اس سے پہلے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر دس بجے کے بعد آپ یوز کریں گے تو کافی اچھے سے یہاں پر اس کا یوز ہوگا تو اس میں کون سے پائنٹ رہیں گے دوستو سب سے پہلا پائنٹ جو اس میں رہے گا دوستو وہ ہے یہاں پر آپ کو فائر منٹ کا ٹائم فریم لے لینا ہے کسی بھی چارٹ میں جو بھی آپ سٹارک اس میں یوز کریں گے اس میں بھی سٹارک کی سیلیکشن کیسے کرنی ہے بریکوٹ کے کون سے سٹارک ہیں آپ کو کیسے دس بجے کے بعد پتا چل پائے گا وہ بھی یہاں پر بتایا جائے گا کیونکہ بہت زیادہ سٹارک ہوتے ہیں ان میں ڈونڈنے سے اچھا ہے سٹرٹیجی کے اقارنگ پتا چل پائے تو دوستو اس میں جو سیکنڈ پائنٹ رہے گا ہم RSI انڈیکیٹر کا یوز کریں گے اس بریکوٹ سٹارٹیجی میں جس میں RSI کو ان دونوں لیول پہ ہم رکھیں گے 40 اس کا lowest یعنی آور سولڈ کی زون میں جو لیول ہوتا ہے 40 رکھیں گے upside ہم 60 رکھیں گے سیٹنگ میں تو یہ آپ کو لائی پروف میں بھی آگے بتایا جائے گا سب سے پہلے ہم یہاں پہ پائنٹ ڈسکس کر رہے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پہ انٹری جو ہوگی after break out ہوگی تو یہ انٹری کیسے لی جائے گی انڈیکیٹر کا یوز کر کے break out کا یوز کر کے وہ آپ کو لائی پروف میں بتایا جائے گا اور دوستو break out start selection کیسے کرنی ہے وہ بھی آپ کو ویڈیو میں بتایا جائے گی کیونکہ اتنے زیادہ start ہوتے ہیں تو دس بچے کے بعد ہمیں exact کیسے پتا چل پائے کہ start میں break out ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے وہ کیسے پتا کرنا start کی selection کیسے کرنی ہے وہ بھی یہاں پر بتایا جائے گا اور دوستو یہاں پہ ویڈیو کے انڈ میں ملے گی بونس ٹیپ جو کہ کافی کام آنے والی ہے آپ کی تو ویڈیو کو آپ ان تک دیکھیں تاکہ آپ بونس ٹیپ پہ یہاں پہ use کر پائیں اور کافی اچھا آپ کو profit ہو سکے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں یہاں پہ strategy number one candlestick strategy کو تو دوستو یہاں پر آ چکے ہم نیسلے انڈیا کے چارٹ پہ اور یہاں پر ابھی صبح کے دس بج کے چالیس منٹر سے زیادہ ہو چکے ہیں پنٹالیس منٹر کے آس پاس تو یہاں پہ تھوڑا لیٹ ہو گیا لیکن پھر بھی آپ کو یہاں پہ strategy بتا دیتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو ہے candles کرسر رکھا ہم نے فرشٹ candle کے اوپر اور یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں انیس ہزار آٹھ سو پہ یہاں پہ اوپن ہوا اور یہاں پر لو بھی انیس ہزار آٹھ سو کا بنا یعنی کہ ہم نے buy entry لینی ہے اور اس کے اگلا candle اگر یہاں پر above green کا بنے تو ہی انٹری لینی ہے اگر red بن رہا ہے تو ہم نے ویٹ کرنا ہے تو یہاں پر 9 بج کے 45 منٹ تک ہم نے ویٹ کیا اب green candle بن رہا ہے تو اب ہم یہاں پہ live market میں آ جاتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں اب اس kindle سے aboka kindle بن رہا ہے تو اب یہاں پہ ہم اپنا order place کریں گے ابھی آپ دیکھ رہے پرائس چل رہا ہے انیس ہزار ناؤ سو چوہتر روپے پہ تو یہاں پہ ہم اپنا open کر لیتے ہیں ایپ اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نیسل اینڈیا ہم نے add کر لیا ہے اور دوستو یہاں پر quantity buy کرنے والے ہم اور یہاں پر ابھی fund کم add ہے اور اس کے چلتے ہیں ہم صرف تین quantity ابھی demo کے لیے یہاں پہ add کرنے والے ہیں buy کرنے والے اس price پہ تو یہاں پہ انیس ہزار ناؤ سو پچاسی کے آس پاس ہے price تو یہاں پر ہم اسے کر دیتے ہیں buy تو دوستو یہاں پر جو ہے order ہمارا place ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انیس ہزار ستیاسی پہ order place ہوا ہے تو یہاں پہ ہم resistance کے according جو ہے target set کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم target set کر لیتے ہیں ابھی ہمیں آگے ویڈیو continue کر لیے ہیں اس لئے ہم نے کم target رکھا ہے آپ یہاں پہ زیادہ target بھی رکھ سکتے ہیں 20,000 42 کا یہاں پہ target ہم نے set کر لیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 20,013 تک price پہنچ چکی ہے اور یہاں پہ target جو ہے achieve ہونے والا ہے ہمارا تو یہاں پہ دوستو target جو ہے target کے آس پاس پہنچ چکے ہم تو یہاں سے جو ہے اب ہم اپنی trade کو exit کر دیں گے یہاں پہ target achieve ہو چکا ہے تو یہاں پہ ہم جو ہے اس کو exit کر دیتے ہیں یہاں پہ جو ہے exit کر دیا ہے ہم نے دوستو یہاں پر اور آپ جو ہے زیادہ دیر تک بھی ویڈ کر سکتے ہیں ہمیں ویڈیو continue کرنی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 19,987 پہ buy کیا اور 20,042 پہ ہمارا target achieve ہو گیا تو یہاں پہ آپ ایسے buy کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ کچھ دیر کے بعد ہم نے سکرین شارٹ جو ہے لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں 20,317 تک یہاں پہ ہمیں high دیکھنے کو ملا تو ایسے کافی اچھے target آپ achieve کر سکتے ہیں buy study کے ساتھ تو دوستو یہاں پہ کچھ point آپ نے یاد رکھنا ہے entry جو آپ نے اپنے یہاں پہ رکھنا ہے یعنی 15 minute کی candle کے end پہ رکھنا ہے اور دوستو ایک چیز اور اس میں آپ نے جو بڑی candles آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی candle آپ نے avoid کر دینی ہے یہ والی نارمل candle ہے یا اس چھوٹی ہو وہ آپ نے لے لینی ہے بڑی candles آپ نے avoid کر دینی ہے اور stop loss end point کا رکھنا ہے اگر target آپ اپنے candles سائز کا رکھ سکتے ہیں یا پھر resistance کو دیکھ کے ویسا بھی رکھ سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ ماروتی لیٹ ہے اور یہاں پہ ریڈ ہونی چاہیے اور نیچے کی طرف ہونی چاہیے تو ویسا ہی کچھ دیکھنے کو ملا اس کے بعد آپ دیکھ مارکیٹ تو ایسے آپ یہ trick use کر کے buy sell کر آپ کو کافی اچھا profit ہو سکتا ہے یہ trick یعنی strategy buy sell کی اگر کینڈل سٹک آپ use کر کے کافی اچھا profit دے سکتے ہیں تو یہ کیسے آپ نے کرنا ہے دوستو پیوٹ trading ویب سائٹ کا لنک مل جائے گا description میں آپ نے book mark میں save کر لینا ہے تو آپ کے پاس یہ ویب سائٹ open ہو جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں سٹاک نیسل انڈیا ماروت آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں buy کریں sell کریں یہاں پہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے پہلے س نو تیس پہ کون س open equal to high ہوا ہے کون س open equal to low ہوا ہے تو آپ easily یہاں س پک کر سکتے ہیں صبح کے سن سٹاک اور trade کر سکتے ہیں تو یہ ویب سائٹ کار لنگ آپ کو دیس دوستو یہاں آجو کہ ہم اپنی کمپیوٹر سکرین پہ اور جو break سٹیٹ جی ہے دوستو اس میں آپ کو سٹاک سلیکٹ کرنے اس میں یہ ویب سیٹ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں تو آپ جب سٹاک سلیکٹ کرنے گے تو آپ کو دسکرپشن میں اس ویب سیٹ کار لنک بھی مل جائے گا ویب سیٹ چار ڈاٹ کام اور اس میں نیفٹی فیفٹی سٹاک پاسٹی بریک سکرین لگایا یعنی کہ آپ کو یہاں پہ جب آپ سرچ کریں گے اس تائم جن کا پاسٹی بریک سٹاک یہاں پر مل جائیں گے اچھے فنڈام والے اور ٹیکنیکل والے سٹاک یہاں پر آپ کو مل گے تو یہاں پر آج ہم یہاں پر لیٹ ویڈیو بلا رہے ہیں نائٹ میں تو یہ وارے سٹاک تھے جن کوئی بھی پریٹ فارم یوز کر سکتے جہاں پر آپ انالیس کرتے تو دوستو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر ٹائم فریم سلیکٹ کر لینا ہے تو اس کے بعد یہاں پر جو انڈیکیٹر والا آپشن ہوتا ہے اس میں جانا ہے اور یہاں پر دوستو آپ نے سرچ کرنا ہے RSI دوستو RSI indicator آپ نے یہاں پر سرچ کرنا ہے تو یہاں پر ہم نے سرچ کیا ہوا ہے تو ہم اسے سلیکٹ کر لیتے تو دوستو یہ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے RSI کی سیٹنگ میں جانا ہے اور یہاں پر سیٹنگ میں سٹائل والا کمپلیٹ ہو جائے گی اب اس کے بعد آپ نے اس کا trade کیسے کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں آج کا break اوٹ ہوا تھا اس zone سے ہوا تھا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کیا کرنا ہے یہاں پر آپ horizontal line بھی کر سکتے نہ بھی کریں تو بھی چلے گا تو جیسے کہ یہاں پر break اوٹ کے بعد 60 کو cross کر دیا جب یہاں پر RSI میں واپسی کرتا ہے یہ indicator RSI کا تو یہاں پر 60 پر جب آتا ہے دوستو اگر یہاں 60 میں دوبارہ سے آپ کا momentum دکھاتا ہے تو آپ یہاں پر entry لے سکتے تو جیسے کہ آپ پر دیکھ سکتے ہیں اس position پر entry لیتے تو اس کے آگے بھی آپ کو کافی point دیکھ نے کو ملے تو دوبارہ جب اس point پر آتا ہے یہ break اوٹ کے باد تو آپ کا momentum دکھے آپ یہاں پر آپ نے entry لے رہنی ہے کیونکہ یہاں پر resistance ہوتا ہے تو یہاں سے سکسٹی پہ آپ دیکھ رہے سکسٹی پہ جو بائر سے وہ کافی ہیوی یہاں پہ ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ کافی اچھی demand دیکھنے کو ملتی ہے ایسے آپ کوئی بھی stock پک کر سکتے دوستو جیسے نفٹی فیفٹی یہاں پر جو top stock سن break والے اس میں یہاں پہ تاٹا consumer ہے وہ بھی ہم نے select کیا ہے تو اس میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر break ہوا ہے دوستو یہاں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہم draw کر لیتے horizontal line تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں 5 minute rsi دوستو یہاں پر جو ابھی آ رہا ہے نیچے کی اور جب 60 پہ 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 اگر 60 کو break کر دیتا آپ نے wait کر جب دوبارہ واپس کر 60 کے اوپر کی تو آپ یہاں سے entry لے سکتے اس time intra day تو یہاں پر دونوں stack ہم نے دیکھے جیسا کہ یہاں پر آ جاتے ہیں دوستو یہ دوستو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی یہاں پر break ہوا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی ہم horizontal line draw کر لیتے ہیں اور اس میں جو آج دن کا trade رہا اسے دیکھتے ہیں تو یہ break جو ہے یہاں پر ہوا تھا یہاں سے اوپر ہمیں break نہیں لینی تھی ہمیں تو دوبارہ جب واپسی کریں جیسے کہ یہاں سے واپسی کی ہے 60 کے اب کی تو آپ کو entry یہاں سے لینی ہے تو ایسے آپ record کے بات جو ہے یہ والا RSI indicator اس setting کے ساتھ use کر کے entry لے سکتے ہیں اس website سے اپ ضرور اسے اپنی جو description میں لنک دیا ہے اس کو book mark کر لیں تا کہ آپ سے easily کبھی بھی trade کریں دن میں تو آپ یہاں سے easily stock pick کر سیں گے کس میں positive record دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستو یہاں پہ دونوں starts complete ہو چکی ہیں تو بات کریں یہاں پہ دیکھ رہے یہ ہم اپنی personal trade شیئر کرتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے بنگ نفٹی نفٹی option intraday سبھی trade شیئر کی جاتی ہیں ہماری personal trade اور جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے users کو کافی اچھا profit دیکھنے کو ملتا رہتا ہے تو اگر آپ بھی جائن کرنا نفٹی بنگ نفٹی اور intraday سٹاک پر پروائیڈ کی جاتے ہماری personal trade شیئر کی جاتی ہے 90% کی آقورے سے چل رہی ہے یہ وارا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ ہمیں ٹیلی ڈسکرپشن ڈسکرپشن موسیقی